کیا تاج محل پانی میں ڈوب جائے گا گرمیوں کے بعد مانسون آتا ہے تو بھائی لوگوں کو گرمی سے راحت ملتی ہے فلحال بھارت میں بھی ان دنوں مانسون آ چکا ہے دیش کے بہت سے راجیوں اور حصوں میں بارش ہو رہی ہے لیکن اس پار مانسون راحت کم پہنچا رہا ہے اور مصیبت زیادہ بنا ہوا ہے دیش کے بہت سے راجیوں میں لگاتار بھاری بارش کی وجہ سے شہر کی گلیوں نالوں سے لے کر ندیوں تک سب اوفان پر ہے جس وجہ سے نہ صرف جن جیون است ویست ہو رہا ہے بلکہ کئی جگہ بار کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یہی نہیں کچھ راجیوں میں بارش کے کہر کی وجہ سے لوگوں کی جان جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں بہت سے شتروں میں تو بارش نے ریکارڈ توڑ دیا ہے اس بار کی مانسون بارش سے دوستو بھارت کی میدانی شیطروں سے بہاری پہاڑی شیطروں تک کئی راجیوں اور جلوں میں بارڈ آئی ہوئی ہے یا پھر بارڈ کی ستھیتی بنی ہوئی ہے جیسے کچھ دن پہلے ہی ہیماچل پردیش بارش کی وجہ سے چوبیس جون سے چودہ چولائی کے بیچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی جن میں سے چھتیس موتے بھو سنکھلن بادل فٹنے اور اچانک آئی بارڈ کے کارن ہوئی اسی طرح ہریانہ پنجاب اور جمہو کشمیر میں بھی بارش کی وجہ سے جنہیت اور دھنہانی دونوں ہوئی ہیں فلحال کی بات کریں تو راجستان آسم اور ہماچل پردیش کے کئی علاقے اب بھی بارڈ کی چپیٹ میں ہیں لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانسونی بارش کا دور اب بھی چاری ہے جس وجہ سے دونوں راجیوں میں بھی اب بارش کی وجہ سے ندیاں افان پر ہیں زیادہ تر ندیاں خطرے کے نشان پر بہ رہی ہیں اور کچھ جگہ اس نشان کو پار بھی کر چکی ہیں فلحال کی بات کریں تو لگا تاربارش کی وجہ سے اب یمنا ندی کا جل ستر بھی خطرے کے نشان کو پار کر چکا ہے کچھ دنوں پہلے تک یمنا میں جل ستر سینٹی میٹر یا انچیز میں نہیں فٹ میں پڑھا ہے اور خطرے کے نشان کو پار کرتے ہوئے یمنا کے آس پاس کے علاقوں کو ڈوباؤنے لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب ڈلی کے بعد یمنا ندی متھرہ اور آگرہ میں بھی لگا تار خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہے تو چلیے اب تھوڑا سا یمنا کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں یمنا کے بارے میں دوستو سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ یہ گنگا کی ہی ایک سہائک ندی ہے یمنا اترہ کھنڈ کے یمنا تری سے نکلتی ہے جس کے بعد یہ ہریانہ میں داخل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ڈلی میں اور آخر میں یہ اتر پردیش کے پریاغ راج یعنی کہ الہ آباد میں پھر سے گنگا میں مل جاتی ہے یمنا اتری سے الہ آباد کی تریوینی سنگم تک اس کی لمبائی 1436 کلومیٹر ہے آپ کو بتا دیں کہ یمنا مکھے روپ سے کالند پروت سے نکلتی ہے جس وجہ سے یمنا کو کالند جایا بھی کہا جاتا ہے یا پھر اسے کالندی بھی کہتے ہیں جس طرح سے یمنا گنگا سے نکلتی ہے اسی طرح یمنا سے بھی بہت سی سہائک ندیاں نکلتی ہیں چمبل، سینگر، چھوٹی سندو، پیتوا اور کین اس کی پرمک سہائک ندیوں میں سے ہیں یمنا ندی کئی بار بڑے شہروں سے بہتی ہوئی گزرتی ہے جس میں دلی، مطورہ، آگرہ، اٹاوہ، کالپی، ہمیرپور اور الہباد شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ یمنا کی عوصت گہرائی 210 فیٹ یعنی کی 3 میٹر ہے اور اس کی میکسیمم ٹیفت کہ اگر بات کریں تو وہ 11 میٹر تک ہے لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ دلی میں اس کی گہرائی 50 میٹر تک ہے وہیں آگرہ کی بات کریں تو آگرہ میں یہ گہرائی صرف 1 میٹر ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یمنا میں بڑھ رہے جل ستر کی کہ کس وجہ سے کون کون سے جیلو یا علاقوں میں خطر آئے گا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ لگاتار بارش کی وجہ سے یمنا کا جو جل ستر بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں میں دلی گڑھ گاما اور ان سی آر کے کئی علاقوں میں جل بھراو کی سمسیاں پیدا ہو گئی ہے تو ایک بار پھر سے بہت سے علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے پرستیتیاں بگڑنے لگی ہیں یہی نہیں اس بار تو یمنا خطرے کے نشان سے لگاتار اوپر بہ رہی ہے اب پچھلی بار تو جل بھراو بارش کی وجہ سے ہوا تھا لیکن اس بار یہ جل بھراو یمنا کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کے شانتیون سے لے کر راج گھاڑ تک پورے علاقے میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے یہ پانی یمنا کا پانی ہے جو کی نالوں کے جریعے دلی کے کئی علاقوں میں بھرنا شروع ہو گیا ہے فیلال یہ دلی کے وہ علاقے ہیں جو یمنا سے زیادہ نزدیک ہیں اب دوستو جیسا کی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یمنا کے پرمک شہروں میں مطھرہ اور آگرہ بھی شامل ہے تو مطھرہ اور آگرہ میں بھی یمنا کی وجہ سے ستھیتی ناجک پنی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر یمنا خطرے کے نشان کے اوپر بہر رہی ہے اب دوستو بات کریں مطھرہ کی تو مطھرہ میں بھی دلی جیسے حالات ہو چکے ہیں جس طرح سے دلی میں یمنا کے کنارے کے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اسی طرح مطھرہ میں بھی یمنا ندی کے کنارے کے علاقوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ مطھرہ کے زیادہ تر مندر اور آشرم یمنا ندی کے کنارے پر ہی بسے ہوئے ہیں اب جیسے بات کریں مطھرہ کے بانکے بھی ہری مندر کی تو اس مندر میں ہر روز یہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور صبح شام پوجہ اور آرتی ہوتی ہے پر وہاں پانی بھرا ہوا ہے لیکن یہ مندر یمنا کے قریب پانسو میٹر دور ہیں لیکن یہاں پر بھی آس پاس کے سبھی سڑک پانی سے پوری طرح سے ڈوب چکی ہیں اس علاقے میں تو جل بھراو کے چلتے خطرے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بجلی بھی کاٹ دی گئی ہے یہاں نہیں دوستو وہاں سے لوگوں نے ناؤ کے ذریعے نکلنا بھی شروع کر دیا ہے انڈی آر اف کی ٹیموں نے بوٹ کے ذریعے ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا ہے اب آپ کو ہم آگرہ کے بارے میں جو جانکاری دینے والے ہیں اسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے لیکن اس سے پہرے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آگرہ کے بارے میں اگر بات کریں تو آگرہ ویش بھر میں تاج محل کے لیے جانا جاتا ہے تاج محل کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں سیلانی آتے ہیں تاج محل جو کی یمنا کے کنارے پر بنا ہوا ہے تو یہاں پر بھی یمنا کا پانی اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے کہ حال فلحال کے 45 سال بعد یمنا کا پانی دشہرہ گھاٹ پر تاج محل کی دیواروں سے ٹکرانا شروع ہو گیا ہے یمنا کے دشہرہ گھاٹ پر ہی تاج محل کی پچھلی باؤنڈری وال ہے جو کہ یمنا کی طرف لگتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ایسا 1978 میں ہوا تھا جب یمنا میں جلستر اتنا بڑھ گیا تھا کہ یمنا تاج محل کی دیواروں کو چھولے لگی تھی وہیں تاج محل کے کچھ حصے جو کی نچلا حصہ ہے وہاں پر یمنا کا پانی بھر گیا ہے وہاں پر جو مہتاب باغ تاج محل کے پیچھے ہے وہ بھی یمنا کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں بھی تاج محل کو دیکھنے والوں کا تانتہ کم نہیں ہوا ہے اب بھی لوگوں کی تاج محل پر خاص بھیڑ ہے اسی کے پیچھ دوستو جب یمنا کے پانی کا جلستر تاج محل کی پچھلی دیوار کو چھو رہا ہے تو یمنا کے لیکن سیلپی بغیرہ کے چکر میں کسی کے ساتھ کوئی حادثا نہ ہو جائے اس لیے تاج محل کے پچھلے حصے پر بیاریکیٹنگ کر دی گئی ہے اب دوستو یمنا کے جلستر کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے کچھ لوگ سوال بھی کر رہی ہیں کیا تاج محل ڈوب جائے گا کیونکہ حال فلال آگرہ میں بھی یمنا کے کنارے بنی ہوئی کئی جگہ جل مگن ہو چکی ہیں اب تاج محل ڈوبے گا یا نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجے کہ اس سے پہلے آگرہ والوں نے یہ خطرناک نظارہ 1978 میں دیکھا تھا جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا لیکن اس بار وارٹر ریول 508 فیٹ یعنی کی 154.8 میٹر تک پہنچ گیا ہے جبکہ آپ کو بتا دیں کہ یمنا میں خطرے کا نشان 495 فیٹ ہے 1978 میں جب یمنا کا پانی 508 فیٹ تک پہنچا تھا تب آگرہ میں باڑا گئی تھی اور اگر اب کی بات کریں تو دیالبا کیلاش گھاٹ گڑی چاندنی گڑی حسینی فانڈری ناغر اور اس کے علاوہ یمنا کے کنارے کے کئی گاؤں اور کولونیاں بھی پانی میں ڈوب چکی ہیں جس طرح دلی میں نالوں کے ذریعے پانی شہری علاقوں میں داخل ہو رہا ہے اسی طرح سے آگرہ میں بھی اب دیجی سے یمنا کا پانی بہت سے علاقوں تک پہنچ رہا ہے ایسے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو حالات ہیں وہ کیسے ہوں گے لیکن موسم ویبھا کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی راحت کی کوئی امید نہیں ہے اس لئے بارش کی وجہ سے حالت اور بھی زیادہ ناجک ہو سکتے ہیں اور اگر بات کریں یمنا میں جلستر بڑھنے کی تو یمنا میں پانی کا لیول اور بھی بڑھنے والا ہے اور اس کی وجہ ہے یمنا پر بنے بیریج یمنا پر کل چھے بیریج بنے ہیں جن میں سے مطابق آنے والے کے گوکل بیریج سے سوموار کو قریب ایک لاکھ چیالیس ہزار کیولیس پانی چھوڑا گیا وہیں دلی کے اوکھلا بیریج سے قریب ستاسی ہزار کیولیس پانی ریلیس کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یمنا کا پانی بڑھنے سے تاج محل کو کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں